پیارے بچوں آج میں آپ کو دمین خوصوے لوڑے سنیک کا آگے کا حصہ پڑھانے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو اس کا پہلے والا حصہ اچھی طرح سے یاد ہوگا لیکن اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم کچھ ورڈ میننگز دیکھیں گے پہلا ورڈ آفنڈ آفنڈ کے معنی ہے ناراض کرنا کورل جگڑا لڑگیہ تھا اس مانا انچو سوڑ تلوار کرس برا بلہ کہنا یعنی کسی کو بد دعا دینا کسی کو برا بلہ کہنا اسے انگریزی میں کرس کہتے ہیں اگر اس کا بد دعا کران چاہش مانا ام حصہ کرس بلاس دعا دینا یعنی دائی کھر کرنا چاہش بلاس مانا اگر کان دائی کھر کرتا چاہش مانا ام کرس بلاس ہی تو یتس چاہش مانا اگر بد دعا دینا چاہش مانا ام کرس کرس پرشور پیچھا کرنے والا بروز جسم پر نیلا پان یہ کیا گو کھر شر پیچھا چاہش مانا فٹ رات یعنی اس کو جائن داب چھ لگان پتا چھو نی جوار لگان اسے ہم انگلیش میں بروزز کہتے ہیں یعنی جسم پر نیلا پان کھر شر پیچھا کو فٹ رات وومٹنگ الٹی اینجل فرشتہ پریز تاریف کرنا یعنی اگر سون کا تاریف کران چھو اچھونا ام حصہ کریس پریز یعنی اگر اس کے سن تاریف کرو تو اس پنو ایسے سکور یہ پریز اوکے چلے اب کانی کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے وائز مین نے اسے اتنے سیب کھانے کو کہا کہ اب اور سیب وہ نہیں کھا سکتا تھا انہیں وہ سلیپنگ مین اب اور سیب نہیں کھا سکتا تھا اب اسے آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں why are you doing this to me آسکر دا مین جب اس نے اسے سیب اتنے کھلا دیے اتنے کھلا دے کہ اب وہ اور کھا ہی نہیں سکتا تھا تو اس نے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو why are you doing this to me آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی کرے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں کر رہا ہے تو آپ یہی پوچھو گے ہتا بایا میں کیا کر رہی تھے ویسے ہی اس آدمی نے دانہ آدمی سے پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو what have I done to offend you میں کیا ناراضگی میرے آپ کے ساتھ کیا ناراضگی ہے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو if you have a quarrel with me اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی جگڑا ہے settle it with your sword تو اس کو اپنے تلوار کے ساتھ حل کر دو یعنی کشیر پویٹن وانو ہے اگر ایسا تے ہنگت مانگائی کہاں ہی کیونکہ سلیپنگ میں اوز باسان یہ نفر چھو میں ہنگت مانگائی کھین آوان آمو ہے اور ایسا کن اگر ایسا تے ہنگت مانگائی کھین ساتھان باس ہے یا ہنگت مانگائی کہاں ہنگت مانگائی کہاں اگر اس کیا وانو تاس بایا چھو کیا دشمینی چھے ایسا تین اگر سی میسے تھے انہ کا جگڑ چھی تو ایم خطکار تکم سیت چھو تلت شراک میں والت شراک یا تلوار تلت میں سند موئر تھے ایسا تے کنم اونس ام دے ایف یو ہیو اے قوارل ویتمی اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی جگڑا ہے سیٹل ایٹ ویت یور سوڑ اوہ کر سڑ واز دا آور دیٹ یو فرسٹ سار می دمنس ترہد پیتات وقت اس ایم ساتھان بچے گھڑنیت وچھات اس یعنی برا بلہ اس وقت کو جس وقت آپ نے مجھے دیکھا تھا اور مبارک اس آدمی کو جو آپ کو کبھی نہ دیکھے یا دیکھو تا خوشکس مچہ سو انسان جس سے کن زہنوشی کہہ سو جو کھنگتا مانگے گا سان اگائر دیکھو میرے موں سے کھون بہ رہا ہے ورڈس اوہ گاڈ ای بیگ تھی ریپے ہم ان لائک میندر لوگ ون نے کھدایا ایس ایمیس کار ایتھای کانن ایمیس تھی دی ایتھوی سازا ایتھا نیمیشو ہنگتا منکران ایمیس تھی کار ایتھای کانن yet however much the man cursed the wise man continued to shower him with blows yet however much the man cursed یتا خو ایمیس یور بدو واش و دیوان ایمیس wise man the wise man continued to shower him with blows تیتھا خو ایمیس دبل آیا خوش یور وہوا کران خوش خوار ایمیس دبل آیا keep running shouted the wise man wise man نے کہا کہ آف دوڑتے جاؤ keep running آف دوڑتے جاؤ کیا ونس keep running shouted the wise man wise man نے کہا کہ آف دوڑتے رہو and the man kept running from his pursuer اور یہ آدمی اپنے اس پیچھا کرنے والے سے باغتا رہا یعنی pursuer کون تھا یہاں پہ wise man کیونکہ پیچھا wise man کر رہا تھا picking himself up زخم لگ اس لگنے and bruises گئے چونکہ یہ اس کو مار رہا تھا تو اس کو اب bruises ہونے لگے یعنی نیلا پن پڑھنے لگا he was chaser backwards and forwards by the wise man اور اب یہ wise man اس کا آگے پیچھے پیچھا کر رہا تھا پہلے اس کو آگے دوڑاتا تھا پھر واپس پیچھے دوڑاتا تھا until night fall کب تک جب تک رات ہوئی this call slogan میں ضرور نہ ہونے when he was seized by a violent bout of vomiting جب تک اس کو الٹی آگئی یعنی تب تک اس کو دوڑاتا رہا جب تک اس کو اب الٹی آئی everything came up سب کچھ باہر آیا جو بھی اس نے کھایا تھا وہ باہر آیا including the snake حتیٰ کہ جو اس کے اندر ساپ چلا گیا تھا وہ بھی اب باہر آ گیا when the man saw the ugly black reptile جو ہی اس آدمی نے اپنے اندر سے ساپ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا he forgot all about the beating وہ سب کچھ یہ مار جو اس نے ابھی تک کھائی تھی وہ سب کچھ بھول گیا تمہیں گو یہ مشتہی he had received and fell on his knees یعنی he forgot all about the beating he had received جتنی بیمار اس کو پڑی تھی وہ یہ سب بھول گیا and fell on his knees اور اپنے گھٹنو پہ گرا بیٹھا کیوں truly اس کیم ساتھ نے چھو کوئٹن پہ بھول گیا کوئٹن ہون مطلب کیا چھو دیکھتے ہیں truly he said you are an angel for me دبنس آپ تو سچ موچ میرے لیے فرشتے ہو بچھو کیا اوسوس بنانا اس کالس اوسوس بنان ترہت پہ تحت وقت اس یہ وقت چھے میں کون نظر پہ مگر ویکنس کیا چھوز بنانا دا پانچ یہا یہ چھوز چھوکوکی آخ میانی کھتر فرشتا آخ کیا 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 ایم بچھ پاننے اندر گنس نیرا وین آو ایم سمج کی یہ کیا اوسوس موچ میں لائیان او بلیس از دا آور دی یو فرس سا می دبنس کوتا اسل وقت چھو اوسوس موچ ایم ساتھ ایم نظر پہ ایم سوچ بڑا اصل وقت اس موچ ایم ساتھ ان سے میں کن تھی نظر جب آپ نے میری طرف دیکھا فر آئی واز ڈیڈ اینڈ یو ہیو گیون می نیو لائیف تم بہت آس ممت مگر یہ نوز انگی دی چی میں گرس شمی ون یہاں پہ آپ نے یہ پڑا فیل آن نیز یہ نیز پہ کیوں گرا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ہیڈ آئی نون ہاو کھوڈ آئی ہیو سیڈ سیچ پھولش تھنگس اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرے اندر سانپ ہے تو میں ایسی بیوکو باتیں کہاں کہتا آئی ووڈ ہیو پریز یو میں نے آپ کی تاریف کی ہوتی بہت سکر حتیل چین تاریف ہوئی اگر اگر آپ نے چھوٹا موٹا اشارہ بھی دیا ہوتا کہ آپ مجھے کیوں مار رہے ہو ایس تو وات یو وائر ریل ایس کیوں کر رہے ہو ان سٹی یو کیپٹ کوئیٹ آپ خاموش رہے اور مجھے خاموشی سے مارتے رہے انہیں سے اشارت کی ہیں اگر میں نے آپ سنے کے بارے میں کہا ہو تھا تم در کی وجہ سے ہی مر گئے ہوتے اگر بچے وانا ہے گن سے موت سا سکھ مموت تل تھٹ سو ایس مموت آپ اتنے ڈر گئے ہوتے آپ اگر میں نے آپ پہلے ہی کہا ہوتا آپ تو ڈر کی وجہ سے ہی مر گئے ہوتے آپ نہ کچھ کھاتے اور نہ ہی ومٹ کرتے نہ ہی آپ کو الٹی آتی تو سا آپ کیسے باہر آتا میں نے سنا کہ آپ مجھے گالیاں دے رہے تھے لیکن وہ ہی کرتا رہا جو مجھے کرنا چاہیے تھا ریپیٹنگ ٹو مائیس اوہ لارڈ میک اٹ ایزی اور اس سنا خدا آیا خدا آیا یہ کر آسان کہ یہ مقصد خطر مقصد کر پور اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اس کے اندر سے جو سانپ ہے وہ باہر نکل آئے بس یہاں اس طریقے سے یہ کہانی پوری ہو جاتی ہے اب اس کے کچھ question answers رہے وہ ہم انشاءاللہ آگر لیکچر میں